موسیقی پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی لانگ مارچ کا دوسرا دن عمران خان کی قیادت میں سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلے نے رچنا ٹاؤن پر پڑاؤ ڈالیا پارٹی پرچموں کی بہار ترانوں کی گونج امپورٹڈ حکومت نامنظور کنارے ہم بھیڑ بکریاں نہیں قوم آزادی چاہتی ہے انصاف کا حصول ہمارا حق ہے عمران خان کا لانگ مارچ سے جوشی لا خطاب تحریک انصاف سے مذاکرات پر حکومت تضاد کا شکار ایک طرف وزیر آزم نے رانہ سنہ کی سربراہی میں تیرہ رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی پی ٹی آئی کو کمیٹی سے بات کرنے کا مشورہ دوسری طرف کمیٹی کے سربراہ رانہ سنہ اللہ اور مریعہ مورنگزیب نے عمران خان سے بات چیت کا امکان ہی مسترک کر دیا عمران خان انتہائی اہم ملاقات کے لیے مار چھوڑ کر رچنا ٹاؤن سے نامالو مقام پر روانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں عمران خان کو ایک اہم ملاقات کے لیے جانا پڑا ہے اسد عمر کی میڈیا سے بات چیت کل ساڑھے کیارہ بجے مرید کے پہنچیں کپتان کا کارکنوں کے نام پیغان پی ٹی آئی نے لانگ مارچ میں لاشے گرانے کا منصوبہ بنا لیا وفاقی وزیر داخلہ کا الزام پریس کانفرنس میں علی امین گنڈاپور کی نامالوم شخص سے اسلحہ اور افراد جمع کرنے کی بات چیت سنوا دی دعویٰ کیا جس شخص سے علی امین نے بات کی اس کو پہچان لیا گیا شناک ظاہر نہیں کر رہے آئی جی خبر پختون خواہ کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی ہدایت عمران خان پر فتنہ و فساد پھیلانے کا الزام اسلام آباد کا کوئی ہوتیل اور گیسٹ ہاؤس پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکہ کو کمرے نہیں دے گا ہوتیل کی یومیا بنیادوں پر چیکنگ کی جائے گی اسلام آباد پولیس کا حکم نامہ چاری خبردار کیا کہ شرکہ کو کمرے دینے پر کاروائی ہوگی اسلام آباد انتظام یا بدحواسی کا شکار ہے جتنے مرضی کنٹینرز لگا لے اسلام آباد میں داخل ہو کر رہیں گے وطن کے لیے اگر کفن بھی پہننا پڑا تو پہنیں گے شیخ رشید کا دو ٹوک پیغام رانہ سنہ پر قتل کی منصوبہ بندی کا الزام کہا مجھے کچھ ہوا تو رانہ سنہ سے تفتیش کی جائے عمران خان ملک میں انارکی چاہتے ہیں اس شخص کی ذاتی مفادات کے علاوہ کوئی سوچ نہیں لانگ مارچ کا مقصد کون خرابہ ہے وزیر اطلاع سندھ شرجل میمن کی تنقید کہا عمران خان ملکی ادارے کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں بھارتی میڈیا عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے سندھ کے قافلے پیر کو کراچی سے روانہ ہوں گے پہلا پڑاؤ ہیدر آباد بھی ہوگا بہت سے لوگ لانگ مارچ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں علی زیدی کہتے ہیں ایک رات سکھر میں رہیں گے اگلے دن راول پنڈی کے لیے روانہ ہوں گے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نا اہنی کے خلاف اپیل سمات کے لیے مقرر اسلاب آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق پیر کو اپیل سنیں گے عمران خان کی قانونی ٹیم نے درخواست پر ریجسٹر آر کے اطرازات ختم کر دیئے این اے پینتالیس کورم میں زمنی الیکشن کا میدان کل سجے گا عمران خان سمیت سولہ امیدوار مددے مقابل ہوں گے انتقابی سامان کی ترسیل مکمل حلقے میں ایک سو تہتالیس پولنگ اسٹیشن قائم ایک سو انیس حساس قرار کورم کے عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنا ہے چوروں کو ووٹ نہیں دینا عمران خان کا پیخان پی ٹی آئی نے فیرسل وارڈا کی پارٹی رکنیت ختم کر دی نوٹیفکیشن چاری فیرسل وارڈا کی رکنیت پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر ختم کی گئی نیرہ اسماعیل خان کے علاقے درزندہ میں سیکیورٹی پورسز اور دہشتگردوں میں پارنگ کا تبادلہ نائک سجاد حسین اور صفاحی محمد اسرار شہید آئی ایس پی آئر کے مطابق علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف سرچ آپریشن چاری کول کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل اظہر حیات کا شمالی وزرستان کا دورہ میر علی میں پبلک سکول کا افتتح کیا ٹریننگ کورس کی پیسنگ آوپ پاریٹ میں بھی شرکت کی بارہ میں گرینڈ چرکے میں بھی گئے قوائلیوں کے حصول امد کے لیے پربانیوں پر سراہا ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراچی میں ٹیلی کوم کمپنی کے ملازمین کے قتل کی تحقیقات جاری ڈی آئی جی ساوٹ ارفان بلوچ کے مطابق اب تک چوبیس مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ویڈیوز کی مدد سے پانچ ملزمان کو شراخت کر دیا ہے واقعے میں ملوث کسی ملزم کو نہیں چھوڑیں گے بگنامہ زمانہ امریکی جیل سے پاکستانی قیدی کی واپسی امریکی حراکت مرکز گوانتنا موبے سے پاکستانی قیدی کو رہا کر دیا گیا سیف اللہ پراچہ پاکستان پہنچ گئے وزارت خارج اور دیگر اداروں نے قیدی کی واپسی کے انتظامات کیے موسیقی